امام غزالی فرماتے ہیں کہ آگ آج بھی بجھانے کے دو ہی طریقے ہیں جو بڑے بڑے ریلائیبل ہیں یا تو پانی ڈال دو ورنہ مٹی ڈال دو اسے کیا ہوگا آگ بجھ جائے گی امام غزالی کہتے ہیں جو بندہ وضو کرتا ہے پانی نہیں تو تیمم کرتا ہے یہ آگ یا یہ جو مٹی ہے نا جہنم کی آگ کو اس سے بجھا دے گی اچھا ویسے جدری بڑی آگ ہو اتنا پانی چاہیے بڑے بڑے کنٹینر بڑے بڑے ٹینکر لگانے پڑتے ہیں تب جا کے آگ بجھتی ہے وضو کا پانی تو بہت تھوڑا ہے فرما ہے اتنا بابرکت پانی ہے کہ یہ تھوڑے سے کترے جو ہیں اس بندے کے لیے جہنم کی آگ کو بجھا دیں گے پھر امام غزالی نے ایک اور بڑی پیاری بات فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ وضو کے چار فرض کیوں ہیں اور بھی تو کوئی فرض ہو سکتا تھا دیکھو یہ صوفیہ اکرام کی حکمت بھری باتیں امام غزالی فرماتے ہیں چار عذاب ہیں وضو کے فرض کتنے چار ہیں گویا رحمتِ الٰہی بکار رہی ہے اے میرے بندوں وضو میں چہرہ دھویا کرو قیامت کے دن چہرہ سیاہ نہیں ہوگا تمہارا چہرہ چمکے گا فرمایا اپنے ہاتھ دھویا کرو تمہارا نامہ اعمال اُلڑے ہاتھ میں نہیں تمہارا سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا فرمایا سر کا مسا اور پیر دھویا کرو تمہیں پیشانی سے پکڑ کر جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ تمہارے سر پر جنت کا تاج سجایا جائے گا پیر دھویا کرو تمہارے پیروں میں جہنم کی بیڑیاں نہیں پڑیں گی تو پل سرات پر تمہارے پیر گگ بھنگائیں گے نہیں بلکہ پل سرات سے تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤں